بسم اللہ الرحمن الرحیم مل رہا ہے اتفاق سے وہ بھی آپ کو دکھائیں اور جو زیادہ فوکس ہے اس بات پہ ہے کہ جو مہنگائی کا جس طریقے سے اس وقت ہر جگہ سے جو ہے وہ ایک وابلہ مچاوا ہے عوام کا کہ ہم لوگ افتار کے وقت اور اپنے خاص طور پر یہ جو رمضان کے جو آئیام ہیں جو تقریباً گنتی کے رہ گئے ہیں بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں آپ رمضان کے ابھی تک جو ہے وہ جو سستائی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی عمومن پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ پہلے رمضان جب شروع ہوتے تھے تو پھر پندرہ رمضان کے بعد تھوڑا سا کھیمتے نیچے آرہ شروع جاتی تھی لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا اتفاق سے اگر کوئی ایک ایسا اٹھیلہ ہمیں مل جاتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہمیں مل جاتی ہے ہم فوری طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے بجٹ کے لحاظ سے وہاں سے جا کر جو ہے وہ خرید و فروض کر سکیں اگر آپ کے رینج میں ہے وہ علاقہ بارہ لبی ہم آئے ہیں خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ میرے خال میں کے افطار کے لیے جو ہے وہ فل لے کے جانے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بیٹا یہ مہنگائی کا جو ہے واقعی میں جو ہے وہ رمضان میں چیخیں نکلوا دی ہیں عوام کی مل جانب کوئی چیز سستی نہیں ہے بچے لوزہ رکھیں کیا چھلیں دو سو بے کلو عام خربوزہ سو بے کلو کے لاز ڈیڑھ سو بے کلو بتائیں کیا کریں گے کیسے بچے لوزہ کریں گے دو سو بے کلو دو سو بے کلو لیا آپ نے دو سو بے بہت زیادہ ہے ایک سو بیس ایک دو سو ڈیڑھ سو اس طرح سے کم نہیں ہے اچھا والا عام دو سو بے کلو لیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو پوری فیملی ہوتی ہے تو آپ کے لیے تھوڑا پھل جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ناکافی رہتا ہے اگر آپ نے فروٹ چارٹ بنانی ہے تب تو اس میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ویسی ہے اگر پھل کھانا ہو تو وہ شاید بڑی فیملی کے لیے یا دربیانی فیملی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان تو رمضان میں ہی نہیں ہے ہر دبا یہی سوچتے ہیں جو رمضان آئے گا فروٹ کچھ کم ہو جائے گا لیکن فروٹ تو فروٹ سبزیاں بھی بہت مہنگی ہیں بہت مہنگی ہے واقعی صحیح کہہ رہی آپ بہت مہنگی ہیں پچاس سبھے کلو پالک آپ بتائیں غریب ادمی کیا کھائے گا اور کیا روزے رکھے گا اور یہ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کبھی بنانا ہے آپ کو ہفتے میں ایک دو دفعہ اپنی یہ چیزیں جو ہیں وہ بنانی پڑتی ہیں آپ سبزی بھی پہلے کہتے تھے کہ گوشت دسترس سے باہر ہوا ہے غریب کے پھر کہنے لئے کہ دال باہر ہو گئی ہے سبزی تھی اب سبزی بھی باہر ہو کوئی چیز باہر نہیں ہوئی ہے کوئی چیز جہاں جائیں دائی جائیں وہ ایک سو بیس صبح کلو پہلے سور بے تھا رمدان آئے ایک سو بیس صبح آپ بتائیں کیا کھلائیں بچوں کو دائی کیا چیز ہے دودھ کیا چیز ہے پاپے کیا چیز ہیں پین یا کھجلے کیا چیز ہیں کیا کھلائیں اس لئے پچابتہ صبح کی چیزیں بھی لیتے ہیں تو جب بھی پورا نہیں پڑتا کیا کر سکتے ہیں یہ تو حکومت کو سنجھا چاہیے عوام تو لے گی بچاری پیٹ ترن کاٹ کے لے گی کیونکہ روزے رکھوائیں بچوں کے لئے تو کھولنا پڑے گا یہاں تو کتنا ہی کچھ کا لوگ کوئی اثر نہیں پڑتا کسی رنگ کا بھی نہیں اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا ان پرائس کو اگر صحیح طریقے سے پہلے دن سے ہی جو تھا وہ ایکشن لیا جاتا ہے یہاں ایکشن لیتی حکومت تو پہلے دن سے اب ایکشن کتے ہی لے لے کچھ بھی نہیں ہوگا پہل کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے رمضانوں میں پندرہ رمضان کے بعد کچھ قیمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی تھی پھل اور سبزی کی اس دفعہ تو ابھی تک جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے میں آئے ابھی تک تو کوئی کم ہی نہیں نظر آلی ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کیا کریں بچوں وہیت کے کپڑے بات میں دن آئیں گے پہلے روزہ کھلوائیں گے روزہ کھلوائیں گے تینکیوزو مچ آپ نے بات کی آپ کو جا رہی تھی آپ اپنے گھر میں نے آپ کو روکا یہ دیکھیں ان کے بات تہلے میں دیکھ رہی تھی کہ گنتی کے صرف انہوں نے چند جو تھے وہ کیلے لیے ہوئے تھے یعنی کہ پورے درجن کیلے بھی نہیں تھے وہ اور تھوڑے سے اس طریقے سے کر کے لوگ جو ہے وہ اپنا بھرم بھی رکھ رہے ہیں اور مہنگائی کا جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ جب مہنگائی کا وار ہوتا ہے تو بچارے سب سے زیادہ جو اس کا نشانہ بنتا ہے وہ ایک غریب آد بھی بنتا تھا پہلے اب متوسط تفکے کا شخص بھی جو ہے وہ غربت کا آہستہ آہستہ نشانہ بنتا جا رہا ہے مہنگائی کا نشانہ بنتا جا رہا ہے مہنگائی کا نشانہ بنتا جا رہا ہے ملکم اسلام جی پھل بغیرہ سستے ہوئے یا نہیں ہوئے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ رمضان جب آدھا گزر جاتا تھا دس میں پندرمے روزے کے بعد جو تھا وہ کیپتے کم ہوتی تھی ہو رہی ہے یا نہیں ملکم نہیں پاکستان ہے یہ مردن ہمارے پاس کام کرتے ہیں بریانی چوک پر جن کی چار سو پانس روپے دہاڑی ہے بریانی چوک پر اب آپ دیکھ لیں کہ عام تین سو روپے کلو دو سو روپے دھائی سو روپے کلو یعنی کہ ایک آدمی اگر دو سو روپے بھی لے کے لیں تو وہ افتاری نہیں نہیں خرید سکتا دیکھیں ہمارا جو عمومن یہاں پر عمومن خاندان ہوتا ہے وہ کم سے کم چھے چار سے چھے یا پھر بڑی فیملی ہو تو پھر وہ بارہ بارہ دس دس بھی آٹھ آٹھ لوگ بھی مشتمل ہوتا ہے خاندان پورا اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک کلو کس طریق سے کافی ہوگا اور ایک کلو بھی تو کوئی معمولی رقم کا نہیں ہے نا مطلب دو دو سو روپے اگر کوئی کلو اگر آم صرف مل رہا ہے میں نے ایک کلو میں تو میں کہنا دو آدمی بھی افتاری نہیں کر سکتا اگر آپ ایک کلو میں یہاں پہ آم بھی لیں گے نا ایک کلو میں با مشکل تین آم چڑھتے ہیں با مشکل تین یہ سامنے فروڑ والے کھڑے ہیں ابھی آپ تو لوا لیں ایک کلو میں تین آم چڑھیں گے بس آپ مجھے بتائیں جس آدمی کی تین سو چار سو پانسو پہ جھاڑی وہ کیسے اپنا گزارا کرتا ہے بلکل نہیں کر سکتا پس یہ واحد پاکستان ہے انڈیا جیسا مل جو ہمارا دشمن ہے وہ آدھی آدھی قیمتیں کر دیتا ہے انڈیا انڈیا تو چلے پڑوس میں اس میں تو وہاں پہ پھر بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جو گورے ہیں جو گوروں کے ممالک ہیں وہ دیکھیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھیں وہ کتنی کنسیشن دے رہے ہوتے ہیں دبائی میں ایک نورن سٹور کھول ہے کہ بیس ریال میں آپ دنیا کی جو مرضی چیز خریدے ہیں جو مرضی خریدے ہیں رمضان میں بیس ریال میں جو مرضی خریدے ہیں اب یہ پاکستان ہے یہاں کے حکمرانوں کا اللہ یافظہ جن کو بس ہمیں سب سے بڑی بات ہمیں موت کو خوف نہیں ہے ہمیں ڈیاری نہیں ہے بس ہمیں سب سے بڑی بات ہمیں موت بول گئی ہے ہمیں صرف یہ ہے پیسہ 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 کمانا ہے اور جیسے بھی کمانا ہے وہ پیسہ کمانا ہے وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت ہم لوگ رمضان آتا تھا اور رمضان کا دستخواد میں ہوتا تھا وہ پورا سجا ہوتا تھا چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ متوسط طبقے کا شخص ہو اب تو ہم لوگوں نے وہ روش ختم کر دی ہے کہ وہ جو افتار بھیج کر جو ہے یا افتار جو ہے وہ ایسے اپنے محلے میں ایسے لوگ جو کہ ایسے استطاعت نہیں رکھتے ان کے گھر میں ہر روز جو تھا وہ افتار کا ایک تھال جایا کرتا تھا پہلے اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب تو وہ ترڈیشن رویات ہماری بھی ختم ہو رہی ہیں یہ تو افتاری تو بڑی دور کی بات ہے اب آپ پانی کا دیکھ لیسے ہیں ابھی رمضان ہے وارٹر بورڈ کی آبادی جہاں ہم رہتے ہیں جہاں سے پانی کھلتا ہے وہاں پر پانی کا ٹنکر آیا ہے لوگ افتاری سے کچھ در پہلے دوسروں کو مارنے مرانے پر تول گیا گالی گلوش پر ہوتا ہے روزے کی حیالت میں اس لئے پانی نہیں ہے افتاری تو بہت دور کی بات ہے لوگوں کو پانی نہیں ملنا ہے لوڈ شڑی پانی نہیں ملنا لوگوں کو ملکو صحیح بات کی تھانکیو سو مک بھائی ابھی آپ بھی آم لے کر آئے ہیں پہلے بتائیں آم کتے روپے کلو میں لے آم کچھ جگہوں میں دوسر روپیا ہے کچھ سو روپیا ہے کم ریٹ والا درنا سو روپیا کا ہوتا ہے صحیح بڑا دوسر کا ہوتا ہے کلو ہے اور باقی اس کا بھی یہی پوزیشن ہے یہ پچاس روپیا میں لیا باہ جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی اگر اگر کسی کا خاندان جو ہے وہ چار سے چھے لوگوں پر مشتمل ہے اور روزہ دار ہیں سب کے سب تو وہ آرام سے جو ہے وہ تین سو چار سو روپیا کا خرچہ تو تقریباً روزانہ ہی آ رہا ہے نا پھلوں کے اوپر اگر وہ صرف لگائے جائے وہ تو دائر پہ تو ان کو کوئی دوسرا سپورٹ کرے گا تو کر سکتا ورنہ تو وہ قدر ہوتا اس داری نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم لوگ ان داموں کو سچ نہیں مان سکتے جو حکومت کی طرف سے کیا گئے تھے کیا ہم پرائس کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے رمضان میں ہم لوگوں نے اپنے ٹیمیں تشکیل تنخائیں پندرہ پندرہ رکا ہوئے لوگوں کا اچھارہ دار رکا وہ کہاں سے کھائیں گے مہنگائی کا رشو جا رہا ہے وہ اور تنخواہوں کا جو اضافہ ہے وہ یہ اور وہ تو مہنگائی تو ان لوگوں نے رمضان سے یہ خفصے پہلے ہی کر لیا انہوں نے کہا تھا یہ تو یہ خفصے پہلے یہ رمضان کا نہیں ہے اس سے پہلے کا کر دیا یہ خفصے پہلے کر لیتے ہیں یعنی کہ کسی قسم کا آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے یہ سلیت یہ ہے کہ پندرہ رمضان کے بعد عمومن جب کہتے تھے کہ بھائی پھلوں کی قیمتیں واپس جو ہیں وہ تھوڑا سا مینج ہو رہی ہیں اور نیچے آ رہی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا ابھی اب یہ دیکھ لیں کہ ہم پندرہ رمضان سے بہت آگیا چکے لیکن ابھی تک ہم لوگ ابھی بھی کسی جگہ بھی ہم لوگوں کو مکمل طور پر سسائی نہیں ملی گیا رمضان کے بعد لوگ گیت کی طرف شاپنگ میں آئیں گے یہ ثورت چھوڑ دیں گے پھر یہ ریٹ خود ہی کم ہو جائے گی پندرہ رمضان کے بعد عمومن چیزوں کی جو قیمتی بہت زیادہ چھوڑی ہوتی ہے پندرہ رمضان سے پہلے وہ پندرہ رمضان کے بعد عمومن دیکھا جا رہا تو زیادہ کم ہو جاتی ہے ابھی آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے یا نہیں ابھی بلکل اس سے بھی زیادہ ہی ہے بخری چیزوں کے ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گرمی بھی بڑھ رہی ہے چیزوں کے ریٹس بھی بڑھ رہا ہے بہت زیادہ ہر چیز پہ کسی چیز پہ امید تھی کہ کم ہو جائیں گے کسی چیز پہ کم نہیں ہو رہے دیکھیں اگر میں صرف حساب لگاؤں تو جتنے بھی لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے ابھی ان کا یہ بہت دیکھ لیں دو سو روپے کی کلو جو ہے وہ عام لے کر آئی ہیں اچھی کوالٹی کا ہے ہاں اچھی کوالٹی کا اور اسی طریقے سے باقی جو ہے ڈیڑھ سو کم سے کم جو کوئی کوئی بھی خربوزہ تک مل رہا ہے وہ بھی ٹھیک آپ کو اسی سے ساٹھ سے جو ہے اچھا والا اس سے کم نہیں ملے گا اب کسی کے فیملی اگر زیادہ ہے تو اس کا تو روزانہ تقریباً تین سو کا خرچہ تو نہیں ملی گیا جی ہاں بالکل یہی ہے غریب آدمی تاری نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ روگی سوکی کھا کے گزارہ کر لے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر لے اس سے آدھا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے غریب آدمی چھوٹی سے ایک بریک لینے کے لیے جا رہی ہوں بریک کے بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کروں گی میرے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدیت یہ مہنگائی جو خاص طور پر پھلوں کے حوالے سے ہم بات کریں پھل بہت ضروری ہوتا ہے جو گرمیوں کا روزہ ہے ویسی بھی اور ویسی بھی عموماً ہمارا جو ایک کلچر ہے رمضان میں پھل بڑے ضروری ہوتے ہیں پکوڑوں کے بعد کوئی ضروری چیز ہوتی ہے وہ پھل ہوتے ہیں پھل کسی صورت پر ان کی قیمتیں قابو میں نہیں آرہی بات درست ہے ریٹ تو تمام چیزوں کے بڑے میں عام تقریباً 180 روپے پہنچ چکا ہے خربوزہ 60 روپے بگ رہا ہے رمضان سے پہلے خربوزہ 30 روپے تھا ابھی 60 روپے بگ رہا ہے تمام پھلوں کے ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں غریب آدمی کے بسی بات نیاب تعلیم یعنی کہ افتار جو وہ ایک خاص قسم کا ایک ہم بچپن سے رمضان میں ایک ماحول دیکھ رہے ہوتے تھے وہ ایک افتار کیا وہ بھرا دسترخوان وغیرہ وہ صرف محدود ہوتا جا رہا ہے اشرافیہ تک نیچے والا جو طفقہ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اس کے جو دسترخوان میں سے چیزیں ہیں افتار کی وہ کم ہونا شروع امیر امیر ہو رہا غریب غریب ہو رہا ہے ہماری حکومت کچھ کھرینی لی کیا کریں جو آرہا وہ بس اپنا کام پورا کر رہا ہے اپنے بندے بھردی کر رہا ہے غریب کا کوئی نہیں ہے سارے حال نہیں ہے آپ نے پھل خریدا پھل کم ہوا یا نہیں میں آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ بولے پھل مہنگا ہے مہنگا ہے مہنگا تو ہے نہیں ویسے منٹی میں جاؤ تو صبح صبح جاؤ تو آدھا کراب آدھا صحیح وہ بیچارہ کیا کریں ٹھیلے والا اس کو مہنگا بیٹھنا تو بڑھے گا پیسے پورے کرنے کے لئے اگر گدام سے اٹھائیں تو وہ گدام والے چارہ در پر مندیں گے اس کو صور پر بڑھ جائے گا یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بھئی یہ جو منڈی سے لے کے آتے ہیں بیوپار کے لیے جو لے کے آتے ہیں اور جو بیچارہ پھیری والا ہے وہ پوری لات خریدتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پھل جو ہوتا ہے وہ بے کار جاتا ہے اور اس کے پیسے اس کو پورے دینے پڑتے ہیں یہ اس سے پہلے کسی نے بات کی ہو یا نہ کی ہو تم نے اگر میرا پروگرام دیکھا میں نے آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ نہیں میں نے بارہا یہ بتایا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی یونین نہیں ہے کہ جو کہ اس چیز کے آپ کے مسائل کو جو ہے وہ ہائیلائٹ کر کے یہ بات ہے نا آپ بھی بوڑے ہو نا کہ ایم سی والے علاقاتے ہیں پولیس والے علاقاتے ہیں وہ بھی خرچہ بتا گری لیتے ہیں ہم سے اس کا خرچہ بھی جاتا ہے تھیلی کا خرچہ بھی جاتا ہے ہمارا بیچ میں کیا آتا ہے ایسے قریب بھی ہیں جن کا پیچھے کھانا نہیں پکتا گار میں تو وہ کیا کریں مہنگا تو بیچیں گے بھائی کچھ بھی کریں اگر یہاں کے مسلمان ہیں نا تیس روزیں رکھتے ہیں نا میرے حساب سے تو تیس روزوں میں روز کسی کو نہ کسی کو پکڑ کے کور دیتے ہیں تو بھائی روزیں رکھتے ہیں حسان توڑی کرتے ہیں تھیلے والوں پر ٹھیک ہے یہ ویسی قڑوی بات ہے لیکن بات یہ بچہ صحیح کر گیا ہے کہ رمضان میں تیس روزیں ہوتے ہیں لیکن تیس روزوں میں وہ آپ کو رمضان کے مہینے میں ملیں گے بڑے افسوس کی بات ہے لیکن یہ ہے یہ دیکھنے میں آپ کو ملے گا چاہے ٹرافک کے بگڑے ہوئے معاملات تو اس میں فسے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو ٹرافک کے کسی نے گاڑی پہلے نکال لی ہے کسی کی موٹر بائک سامنے پہلے آگئی یہ رکھتا آگیا آپ کو ایسے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو تو حال ہی مت پوچھئے وہاں پر بھی آپ کو دستہ و گرمہ ہوتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اس مہینے میں بھی تو اللہ بھی بس ہمارے روزیں قبول کرے باقی یہ رمضان کا ویسے تقدس نہیں ہے جو ہم لوگ روشتر تیار کی ہوئے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام پندرہ رمضان کے بعد ہم ہوں سوچا جارا ہوتا تھا کہ پہلے کہ اب کچھ بہتری آ جائے گی قیمتوں میں اور قیمتیں کم انشروع ہوں گی لیکن یہ رمضان ہے اس میں تو پندرہ روزہ خزر بھی گیا اور کب کا خزرہ کیا تو ہمیں کمی واقع نہیں ہوئی ہے نہ حکومت ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے دوسری بات یہ خریب لوگ ہیں اب یہ منڈی میں پیچھے سے مال بیچاروں کو مہنگا ملے گا یہ بیچارے کیا کریں گے اور پھر کبھی کیمسی والے آ رہے ہیں کبھی یہ آ رہے ہیں کبھی وہ آ رہے ہیں تو یہ تو سب کا پیٹ لگایا ہے سرکاری محکموں کا سب کا پیٹ لگایا ہے وہ تو کہتا ہے رشوت دینی ہمارے لیے حلال ہے اور جائز ہے پولیس والے آتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں ظاہرے کیمسی والے ڈی ایم سی والے سارے کے سارے لیتے ہیں یو سی والے یہ بھی لیتے ہیں کون نہیں لیتا اب یہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے بیچارے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ ذرا حکومت کے دعوے ذرا سنا کریں ہم نے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہم نے جو ہے وہ اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا وہ صرف جبانی ہوتا ہے صرف لفاظی ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہے ابھی ٹی وی پر یہ خبر چل لیتے ہیں نئے ورنگی ٹاؤن کے کہہ کے دیکھ ایم پی ایس آپ کے کٹ لگی ہے ابھی طبیعت سے سمجھے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو چاہیے جو ان لوگوں کو رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ مستحق نہیں ہو رہی ہے جو رمضان آ رہے ہیں ختم ہونا ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں پھر یہ وہ بیچنے والوں وہ فرود خصور نہیں ہے یہ ہمارا تو خصور ہے کس نے بولا ہے پھولے خرود آ پہ 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 ہو تو روزہ کھولے ہم نے نہ خرید رہے ہیں دس دن پندہ دن یہ خود سیدھے ہو جائیں گے ہمارا خصور ہے اس میں شامل فرود ضرور خوری فرود جو جو خجور اور پانی کے بعد جو اگر کھانا آپ ڈائریکٹ کھا رہے ہیں افتاری کے جگہ پہ کھانا سبزی دال جو بھی ہوگی وہ کونسی سستی سستی نہیں ہے پر فرود پہ زیادہ زور دیتے ہیں لوگ دال ہیں گھرمیوں میں راگ ہو رہا ہے کوئی نہیں لیا رہا ہے ملکی یہ پیچھے پہلے شامل کبابے بلجل لے آئیں گے فلانہ لے آئیں گے اور فرود آلو میں ہمارا خاص ہو رہا ہے ہم نے صحیح ہو جائیں یاد نہ خریدیں ابھی یہ سوڑ پہ بولا یہ سو بیس پہ بھی لے لیں گا تو یہ جورنمنٹ کیا خرید گورنمنٹ کیا خرید گورنمنٹ کیا خرید بجی بنا رہا ہے کے ٹونٹی ون کا شکریہ کہ انہوں نے عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اور مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک مہنگائی ہے ہر سطح پہ مہنگائی ہے اب غریب عوام پہ بوجھ پڑتا ہے اب فروٹ والوں سے کہیں گے تو وہ کہیں گے منڈی پہ بھی مہنگا ہے وہ وہاں پہ بھی مہنگا ہے کہ اس کا تدارک جو ہے کون کرے گا یہ حکومتوں کو چاہیے جو اس سے منسلک ہیں لوگ اور جو محکمے حکومت وہ تو میں بتا رہی ہوں نا کہ شہباز شریف صاحب کا بیان آپ نے سنائی ہوگا کہ آخری دن میں ان کے موں سے ان کے زبان سے خود اللہ تعالی نے یہ الفاظ کہلوا دیئے کہ آج ہماری حکومت جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو رہی ہے اور کل سے جو لوڈ شیڈنگ ہوگی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے مطلب آپ پانچ سال تک جو آپ نے کیا جو بلندو بانگ دعوے کیا وہ کیا تھے اور اب جو آپ نے یہ بیان دیا وہ کیا تھا آپ نے جو مسائل پیدا کر دیئے پانچ سالوں میں اب وہ ایک دم سے کیسے حل ہوں گے اب یہ جو ہے آپ جاتے جاتے اب یہ تحفہ بھی دے جائیں کہ کے الیکٹریک یا دوسری الیکٹریک جو کمپریز ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہیں تو اس میں ان کو کسی کو گیس نہیں مل لی کسی کو کچھ یہ سارے مسائل ہیں اب ان کو حل تو وہ ہی کر سکتے ہیں ہم اور آپ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں بے شک بے شک ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہی تک ابھی مجھے کان میں آکے کسی نے یہ بتایا کہ وہ جو دو سو روپے کلو آم تھا ہماری یہاں پر جتنے درمے ہم نے پروگرام کیا تو ایک اللہ کے بندے نے یہاں پر اسی روپے کلو وہ آم بیچنا شروع کر دیا ہے دو سو روپے والا آم اسی روپے کلو میں بیچ رہے ہیں میں آپ سے غلط بات نہیں کر رہا میں تو صویر کا اسی روپے ہی دے رہا ہوں یہ رمضان ہے غلط بات نہیں جھوٹ نہیں بولوں گا اگر آپ اسی میں یہ اتنا مہنگا والا آم جو دو سو روپے کلو والا ہے اگر آپ اس میں منافع اپنا رکھے بغیر یا مناسب منافع رکھ کر مناسب آپ منافع رکھ کر اگر میرے بھائی دے رہے ہونا کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا آپ کا یہ حق بنتا ہے اور شکریہ کہ کم سے کم آپ نے اس چیز کا لحاظ کیا اسی روپے دو سو روپے کلو والا آم اسی روپے کلو اگر یہ بندہ بیچ رہے تو یہ تھینکیو سو مچ اور میں تو یہ لوگوں کو کہوں گی بھائی جن جو چوک ہے یہ آئیشہ منزل پر یہ پہلا ٹھیلا جو آپ کو نظر آئے گا اس والے گئے میں آپ کو بتا دوں نشانی زیادہ دکھا دوں اس بندے کے پاس آئیے یہ زیادہ سستہ دے رہے بھائی یہ مہنگا تو نہیں کرو گے کہیں ایسا نہ ہو گے میں کر دوں اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ تم نے مہنگا کر دیا یہ دیکھ لیجئے یہ 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 نشانی آپ کو بتا دیو اس والے چوک کے بلکل پہلا بھائی جو ٹھیلا ملے گا وہاں بھائی آپ کو اسی روپے کلو آم ملے گا وہ والا آم جو دو سو روپے کلو ہے انہوں نے رمضان کے لیے سستہ کیا ہوا ہے رمضان میں بیشہ جتنا مہنگا ہے بیج لیں مگر پورے سال بھائی خدا کے حوالے اس سے سستہ ہی کر دو جو روز مرہ کی اشیہ ہیں جیسے دال سبنیاں ان کو سستہ کر دیں یہاں پہ لوگوں کے گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں موسیقی